جیسے کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں میتھائیل کوبلا بین ٹیبلیٹ کا اپیو کیا ہوتا ہے میتھائیل کوبلا بین ٹیبلیٹ کہاں کس پرکار کس سمجھ سے مریج کو کیا دکت کیا پریشانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ میتھائیل کوبلا بین ٹیبلیٹ دیا جاتا ہے اس ٹیبلیٹ کا دوچ کیا ہوتا ہے یہ ٹیبلیٹ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ٹیبلیٹ ایک دن میں کتنی بار لینا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کہ اب اس میں ہم بات کرتے ہیں مثائل کوبلابین ٹابلٹ جیسے کہ مثائل کوبلابین ٹابلٹ ہوتا ہے جو یہ بیٹامین بیٹوئل کا سپلیمنٹ ہوتا ہے جب کسی کے سریر میں بیٹامین کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ مثائل کوبلابین ٹابلٹ دیا جاتا ہے یہ پروٹین کے سنتھیسس کو پرموٹ کرنے کا کام کرتا ہے جب کسی کے سریر میں بیٹنیس کی سمسیاں رہتی ہے یعنی اگر اس کے سریر میں کمجوری رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ مثائل کوبلابین کا ٹابلٹ دیا جاتا ہے جس سے اس کے باڈی میں جو کمجوری کی دکت ہے وہ دور ہو جاتا ہے یہ آپ کو الگ الگ میٹکل اسٹور پر الگ الگ برانڈ نیم سے دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ اس کو مثائل کوبلابین اور مثائل کوبلابین بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ میڈسین آپ کو پانسو ایم سی جی میں مل جائے گا اور پاندرہ سو ایم سی جی میں مل جائے گا جیسے کہ یہ ٹیبلٹ اور انجکسن فارم میں آتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں یہ میڈسین کہاں کس پرکار کس دکت میں ڈاکٹر کے دورہ یوج کرنے کے لیے دیے جاتا ہے یا یہ میڈسین کہاں کہاں پر یوج کر سکتے ہیں جیسے کہ جب کسی کے سریر میں بیٹامین بی ٹویل کی ڈیفیسنسی ہو یعنی بیٹامین کی کمی رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ میتھائیل کو بلامین کا ٹیبلٹ دیا جاتا ہے جس سے اگر اس کے سریر میں بیٹامین کی جو کمی رہتی ہے وہ پورا ہو جاتا ہے میگلو پلاسٹک اینیمیا کی کنڈیشن میں ڈاکٹر کے دورہ میتھائیل کو بلامین ٹیبلٹ دیا جاتا ہے فیری فیرال نیروپیتھک کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ میتھائیل کو بلامین کا ٹیبلٹ دیا جاتا ہے الکوہلک نیروپیتھیک کی سمسحہ میں ڈاکٹر کے دوارہ میتھائلکوم لامین کا ٹیبلیٹ دیا جاتا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریشانیوں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ ٹیبلیٹ دیا جاتا ہے مریض کو جیسے کی اگر اس کے پیر میں جلن ہونا ہاتھ تو تلوے میں جلن کی سمسحہ رہنا جھن جھن ہاتھ رہنا آکڑن کی سمسحہ رہنا کمجوری کے کارڑ تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یہ جان لیتے ہیں جب بیٹامین بیٹوئل کی ڈیفیسنسی ہو جاتا ہے تب کیا کیا سمٹمز دکھائی دیتا ہے جیسے کی آپ کے سرین میں کافی زیادہ بیکنس کی سمسحہ ہوگا پیلز پین ہوگا یعنی اسکین میں کافی زیادہ چوبن سا محسوس ہوگا آپ کے ہاتھ اور تلوے میں جلن کی سمسحہ ہوگی آپ کو کانشٹی پیشن کیا سمسحہ ہو سکتا ہے آپ کو بھوک لگنے کی چھمتہ کم ہو سکتی ہے آپ کو گیس کا پرابلم ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ نیورو پرابلم بھی آپ کو ہو سکتا ہے جیسے کی پندرہ سو یم سی جی کا ٹیبلٹ میتھائی کوملامین یوز ٹو دو سے تین ڈیوائیڈڈ ڈوز ڈیلی فار ٹو منت ڈاکٹر کے دوارہ یہ دو دو مہینے یوز کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے دو مہینے تک یہ ٹیبلٹ لینے کے لیے دوکٹر کے دوارہ پیسنٹ کو بتا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس دوہ کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس دوہ کا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا چلیے جان لیتے ہیں نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی جیسے آپ کا جی مچ لائے گا آپ کو الٹی ہو سکتا ہے مسلز میں کریمز کی سمسیہ آ سکتا ہے مسلز میں کھچاؤ کی سمسیہ آ سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے جی آئی ٹی پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے الرجک ریاکسن کا پرابلم ہو سکتا ہے اسکین پر ریسس پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے باڈی میں کافی زیادہ بیکنس کی بھی سمسیہ آ سکتا ہے اس دوہ کے یہ کچھ سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنی نزدیکی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرہ کر کے دعا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دعا آپ اپنی مرجس نہ لیں